محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قیامت تک کے لئے رسول ہے تو جو لاؤ ہوں گے جو قوانین ہوں گے جو اصول دیے جائیں گے وہ قیامت تک کے لئے ہوں گے عمر نہیں بتائی جا سکتی بعض بہت مختا باتیں ہوتی ہیں بہت جینیس ہوتی ہیں سمجھدار ہوتی ہیں کچھ کم عمر میں بعض کافی بڑی ہو جانے کے بعد بھی بچپناہ رہتا ہوں میں تو علامات تو بتائی جا سکتی عمر نہیں بتائی جا سکتی پران نے علامات بتائی ہے سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مساہ ویڈیو الحمدلہ الحمدلہ اللہ لہو حمدن کثیرا کم عمر و اشہدو اللہ 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 و احدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہو و ربطہو بردرانے کرام مجھے یاد ہے کہ دو جمعہ پہلے ایک مسلم کے اوپر خطبہ دیتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک قسط باقی ہے اور اصل دلائل یہ اصل چیزیں تو بات کو آ رہی تھی پہلے میں صرف کچھ اصولی باتیں تھیں لیکن درمیان میں کچھ بہت اہم کرنٹ ایشوز واقعات ایسے تھے کہ اس کو مجھے ڈیلے کرنا پڑا موخر اور آج بھی ایسے ہی ہے اس لیے کہ ایک حلچل بیرل اقوامی ہو گئی خالی ملک کے دائرے میں نہیں رہی وہ جب رولنگ پارٹی کی جو سپوکس پرسن ہے یا ترجمان نوپور شرما ان کی ایک ڈیبیٹ تھی ٹی وی پر اس ڈیبیٹ کی وجہ سے ایک تنازہ کھڑا ہو گیا وہ تنازہ انٹرنیشنل بن گیا احتجاج اس کے اوپر تقریبا تمام مسلمان ممالک کی طرف سے آیا اور بہرحال انہوں نے کوئی ایکشن بھی لیا جو وہ کافی ہے یا نہ کافی اس سے بحث نہیں لیکن اس سلسلے کو رولنگ پارٹی نے کہا کہ اب رکھنا چاہیے وہ جب ایکس مسلم کی بحث تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا اور آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو خالی بکت توجہ دلانے کیلئے تھی کہ یہ ٹی وی کے بڑے چینلز پر نیشنل نیوز کے بڑے چینلز کے اوپر چھوٹے موٹے یا عوصت درجے کے بھی نہیں جو بڑے اور سب سے بڑے کہلاتے ہیں ایک سلسلہ چل رہا ہے جس سے ایک میسیج جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف ڈیبیٹس مذہب کے اوپر چل رہی ہیں ایکانومی کے اوپر ڈیبیٹس کیجئے معیشت کے اوپر ڈیبیٹس کیجئے ملکی حالات کے اوپر ڈیبیٹس کیجئے ڈیبیٹس خوب دھڑا دھڑا پرائم ٹائم کے اندر مذہب پر چل رہی ہیں اور مذہب پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ دو تین چہرے ہیں کرائے کے جنہیں بلائے جاتا ہے جو خوب بھد کرواتے ہیں خوب مذاہ کرواتے ہیں خوب لمبی لمبی چیخیں بھی لگاتے ہیں ایک پورا کردار نکل کر ایسا آجائے اور علم ان کو بظاہر نہیں ہے کچھ بھی اور ہر موضوع کے اوپر ان کو جگہ جگہ چینل بلایا کرتے ہیں میں نے جب ایکس مسلم کے اوپر جو پہلی قصد تھی تھی دوسری باقی ہے خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ کہا تھا اگر بہت دلچسپ بھی ہے آپ کو ایکس مسلم سے مسلمانوں کی بات کرانے کی جب حق نکل کر آنا چاہیے تو یہ ایکس مسلم تو نوبڈیز ہیں جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں ایکس ہندو بہت سے ایسے جو بڑے پرومننٹ ہیں بہت مشہور ہیں بڑے اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ بہت ہیں کوئی ڈیبیٹ ان پر کیوں نہیں ہوئی انہیں کیوں نہیں بلائے گیا کہ وہ سوال کرے اور ہندو جواب دے اگر صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے تو پھر دلچسپی حق جاننے سے ہے کہ کسی نے اسلام کیوں چھوڑا تو اسلام کے ماننے والے تو پندرہ پرسنٹ ہیں جو پچاسی پرسنٹ ہیں وہاں سے جو لوگ نکلے اور پھر وہ بڑے ان میں بہت بہت بڑی شخصیات اور اہم بھی ہیں نمائیہ بھی ہیں انہیں بلا کر سوال کیوں نہیں کیا جاتا کہ آپ نے ہندو دھرم کیوں چھوڑا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہندو دھرم کا یا سناتن دھرم کا اور بلکہ میں تو کبھی نہیں چاہوں گا اور کبھی نہیں کیا کہ مدہ قڑے لیکن اسلام کا مدہ قڑوائے جا رہا ہے اور یہ ذرا سی بھی غیر جانداری یا نیوٹریلیٹی نہیں ہے یہ پیور ایک ٹارگٹ چل رہا تھا اس میں اتفاق سے ایک کومنٹ یا ایک جو کچھ بھی نوپر شرما نے جیسے ہی دیس انداز میں کہا وہ ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی شکل اختیار کر گیا اور اتجاج آیا تو جب باہر سے اتجاج آیا جہاں سے بہت مفاد ابھی وابستہ ہیں ہندوستان کے تو پھر یہاں اس سلسلے کو روکا گیا روکا گیا اتجاج کی وجہ سے اس کی حقیقت کیا ہے میں نے ایک چھوٹا سا کلپ نوپر شرما کا مجھے دکھایا گیا سنایا گیا کہ وہ ہی کہہ رہی تھی کہ جو لکھا ہے وہی تو بولا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی سکولر جواب دینا کوئی غلطی ہوگی تو میں ماننوں گی مانے یا نہ مانے لیکن ایک بات کہی یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو لکھا تھا وہی تو بولا تھا بات اصل میں اس موقع پر جو میں نے دیکھا ہے جو مجھے دکھایا گیا اس میں جو الفاظ استعمال کی اس کی بھی اتنی نہیں تھی جس انداز میں کیے گیا اس میں بڑی حقارت تھی بات اس کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کچھ واقعات جتنے بھی یعنی سارے غیر مسلم اور مسلمانوں میں بھی جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے نزدیک میں مستند واقعات بہت سے نہیں ہیں ان میں ان کو حقارت کے ساتھ میں ذکر کرنا وہ انداز جو تھا وہ بہرال اس سے زیادہ سخت الفاظ میں بہت کچھ ہو چکا ہے جگہ جگہ ہوتا رہا ہے یہ ایک حصہ انٹرنیشنل ہو گیا ہے جس میں کم از کم الفاظ میں کوئی بہت زیادہ اتنی سنگین نہیں تھے جتنے سنگین پہلے استعمال ہوتے رہے بلدہ انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں کیا حوالہ دوں اڑتے ہوئے گھوڑوں کا اور چھ سال کی شادی کا کیا پھر میں اسے سناوں کچھ سنایا نہیں تھا یہ اتنی بات کہی تھی حقارت کے انداز میں کہی تھی اس لئے اس کے اوپر بہرال برا تھا وہ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر اس انداز میں نہ کہا ہو اور اعتراض کے انداز میں رکھیں کہ یہ تو درست نہیں ہے فلا فلا چیزیں کوئی رکھے تو کیا مسلمان صرف یہ جواب دیں گے کہ نہیں ہماری حدیثوں میں آیا ہے اس لئے درست ہے یا کچھ مطمئن بھی کریں گے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا بات یہ آج کی تھوڑی برسہ برس کی ہے ابھی اتفاق سے میری نظر سے گزرا میرا اپنا ایک کلپ کسی نے کہیں سے لے کر ڈالا تھا دوہزار نو کا اس وقت یہ کیمرے بڑے معمولی تھے اور وہ بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ ہوا گھرتے تھے جس پہ کلکولیشن سے میں اسی کو سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کی عمر چھ سال کی نہیں تھی جب نکاح ہوا اور نو سال کی نہیں تھی جب رخصتی ہوئی یہ دوہزار نو کا کلپ آئے تو ادھر سے مجھے دکھایا گیا کہ دیکھیں آپ کا یہ ہے میں تو اس سے اور بہت پہلے سے اسلامی کوئی سے میں نے سنتو تھا ان سے پہلے یعنی آپ سے تقریباً پچیس سال پہلے لکھا تھا اس موضوع کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ دعوے تو غلط ہیں خاص طور سے کوئی ایسا دعویٰ کوئی کر بیٹھے جو بہت مستند کہلاتے ہیں حدیث کی کتابیں ان میں سے کسی روایت کے خلاف جائے تو یہ تو بہت سنگین بات ہے جب تک بہت زیادہ یقینی کوئی ثبوت نہ ہو تو نہیں کہنا چاہیے میرے نزد یقینی ثبوت تھے اس کو کوئی میں اکیلا نہیں ہوں جس نے یہ کہا کبھی کچھ دام اور آتے ہیں وہ بھی لوگ وہ ہیں کہ جو عقل کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں عقل کے استعمال پر کچھ دلیلیں کہیں کہیں انہوں نے غلامہ میں پرویس صاحب نے دیتی پہلے کبھی محمود احمد عباسی صاحب نے دیتی پہلے کبھی دور حاضر کے اندر انہی لوگوں نے اس کو اٹھایا تھا کہ یہ تو غلط ہے اور دیکھئے فلا فلا ثبوت ہیں اس میں سے چند ثبوت تو انہوں نے رکھے تھے میرے اپنے ذہن میں جو کچھ تھا میں نے اس سے کچھ اور زیادہ رکھے تھے جب کبھی سامنے یہ مسئلہ آیا تھا یہ اپسے پچیس سال پہلے جب اس کے اوپر لکھا تھا میں نے اردو میں بھی اور انگلیش میں دی انگلیش میں اسلامی وائس میں لکھا تھا بینگلور سے نکلتا ہے اردو میں ایک ہجاب یہاں پرچہ نکلا کرتا تھا اس میں لکھا تھا پھر اس کے بعد اور بہت سے لوگوں نے کچھ اور بھی ثبوت اکھٹا کیا اور میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد اس سے کچھ پہلے نہیں اس میں ایک حکیم نیاز احمد صاحب ہے میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں کہ ان کتابوں کو دیکھئے گا حکیم نیاز احمد صاحب کی اصل کتاب کو زیادہ اردو کے اندر مرتب کر کے وہ خلالت اور عیبی میں ہے لیکن اردو میں بھی آئی ہے وہ وہ ساری ان حدیثوں کی جتنی روایات ہیں جتنی بھی اس سلسلے میں آئی ہیں جو ثابت کر سکتی ہیں حضرت عائشہ کی عمر جو کہتی ہے کہ نو سال تھی رخصتی کے وقت ان سب کا انہوں نے بہت اچھا تحقیقی جائزہ لیا ہے خالص اصناد کی بنیاد پر سندوں کی بنیاد پر کہ امام بخاری نے تو اس کو لیا لیکن سندوں میں اس کی کیا کیا ہے میں اشارہ دے رہا ہوں یہ مثلا انہوں نے یہ لکھا یا تفصیل یہ رکھی انہوں نے کہ اس میں سے زیادہ تر تقریباً ایک حدیث جو یا ایک روایت جو بہت سی بخاری مسلم اور ترمیدی عبود ان سب میں آئی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس سلسلے میں اس کے جو اصل راوی تھے وہ ہشام تھے ہشام بن عروا بن زبیر ہشام جو تھے وہ حضرت آہشہ کے بتیجے ہوئے ہشام بہت سقہ راوی تھے یعنی بہت جیسے کہنا چاہئے کہ جو موقعین نے جو کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان سے حدیثیں لی جائیں بہت مستند ہیں لی گئیں امام مالک کے استاد تھے اور امام حنیفہ بھی اسی دور کے ہیں امام حنیفہ نے بھی ان کے درس سے ٹنڈ کی ہیں تابعی تھے تو امام حنیفہ کے بھی استاد ہوئے امام مالک کے بھی استاد ہوئے ایک فقہ کے اتنے بڑے امام اور ایک حدیث و فقہ دونوں کے بہت بڑے امام امام مالک نے حافظ زہبی نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ میں کہ امام مالک نے ایک خاص سٹیج کے اوپر اپنے استاد سے حدیثیں لیں پھر لینا بند کر دی جب وہ 71 سال کے تھے یہ پورے پھر واقعہ انہوں نے ثبوت کے ساتھ میں امام زہبی نے لائے ہیں اس کو بہت قرص چڑ گیا تھا ان کے اوپر بنی امیہ کے جو حکمرہ تھے وہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے مدد کر دیتے تھے انہوں نے سوچا مدد لیں گے تب ہی حکومت بدل گئی بنو عباس آگئے ان کی مدد وہاں نہیں ہوئی منٹل ٹینشن بہت 71 سال کی عمر تھی عراق نہیں جا کر بسے تو پھر بھولنے لگے تھے بہت اور بہت سے باتیں حدیث کی وہ ایسی کہتے تھے کہ جو کافی گڑ بڑ ہو جائے کرتی تھے حافظہ بہت کم دور ہو گیا تھا تو وہ ایماندار تھے لیکن خود ان کے جو شاگرد تھے امام مالک انہوں نے کہا ان کے اس دور کی حدیثیں ان سے نہیں لیا جا جو ان کے عراق جانے کے بات کی اور یہ سارے روایات انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ عراق جانے کے بات کی وہ گڑیوں سے کھیلنا بھی اور یہ بھی چھ سال اور نو سال کی عمر والی کچھ اور بھی ہیں یہ اس حد تک ان کا حافظہ بگڑا تھا خود ان کی اہلیہ جو ان سے بڑی دی کئی سال بڑی تھی ان کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ وہ نو سال کی تھی جب ان کی رخصتی میں کرا کے لیا تو تئیس سال کی تھی وہ تو تو ان کا حافظہ کی پوزیشن جو تھی یہ انداز ان کا ہو گیا تھا تو پھر یہ بات امام بخاری کو نہیں پہنچی ہوگی یہ ان کے بات کے دور کی انہوں نے اس کے سقہ چونکہ بڑے بڑے محققین نے لکھا کہ یہ بہت مستند سقہ راوی ہے تو ان سے لی گئی لیکن ان کے شاگردوں نے یہ حدیثیں نہیں لی مثلاً امام مالک نے نہیں لی وہ ان کے اس پوزیشن کو زیادہ واقف تھے یا جانتے تھے اور کچھ اور ذریوں سے بھی آئی ہیں صرف حشام کے ہی ذریعے نہیں تو انہوں نے حکیم نیاز احمد صاحب نے یہ سرگودہ کی ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے ان سب کے اوپر بھی ان کی جرہ کی ہے ایک ایک راوی کو لے کر کہ کون سا اس کے اندر کس درجے کا ہے اور کیوں یہ باس تو اس کے اندر ایسے جن سے کوئی حدیث نہیں لی جانی چاہیے تو وہ کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی جس پر بلکہ وہ زیادہ سکولرز لی جو لوگوں وہ صرف پڑھیں اسے اس لیے کہ پھر وہ بحث جو ہے وہ کافی ایسی ہوگی کہ جو سکولرز پڑھ سکے یعنی اس درجے کی ان کی کتاب ہے کہ اس سے حدیثیں کیسے لی جائیں کیسے نہیں جائیں علم حدیث وہ بڑے حد تک جو ہے سمجھ میں آئے گا بہرحال وہ تو درہا سی مشکل ہے پھر انہوں نے اس کے بعد پھر ایک اور محقق جو ہے حبیب الرحمان کاندھل بھی انہوں نے اس وقت تک جتنی بھی یہ دلائل آئے تھے اور کچھ انہوں نے اور بھی دیئے وہ سب ہی کھٹا کر دیئے ایک جگہ انہوں نے چوبیس دلیلیں دیئے ٹرنڈی فور کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت نو سال نہیں تھی جب نقصتی ہوئی بالک تھی بڑی عمر تھی اور ان کا نکا چھ سال کے عمر میں نہیں ہوا تھا یہ ثبوتوں کی بات ہو رہی ہے اب ثبوت لوگوں کے سامنے جائیں اس پر میں نے وہ بھی پڑھا ہے ایک صنع اللہ صاحب ہیں انہوں نے حافظ صنع اللہ صاحب تو حافظ صنع اللہ صاحب نے ان کا جواب دیا ہے بہت ناکافی ہے بہت ہی لے پپ ہوتی ہے اس کے اندر میں یہاں پر تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایک پوائنٹ کی تفصیل کو نہیں رکھ سکتا اب میں بات ذرا سا شروع سے لے کر چلتا ہوں مختلف مذاہب کی کہ دنیا میں کس عمر کے اندر شادیوں کا کیا رواج رہا ہے یہاں اطراض ہو رہا ہے نا اور چونکہ اس کے اندر حوالوں کا جات مجھے کتابوں کے نام تو یاد ہیں لیکن شلوک یاد نہیں ہے شلوک میں یہاں پڑھوں گا بھی نہیں وقت بہت چلا جائے گا لیکن حوالے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں لوٹ کر کے لائے ہوں کچھ مختصر سے دیکھئے یہودیت کے اندر کیا ہے صرف ایک لیا میں نے اور بھی بہت سے ہیں ان کی جو ہیبریو بائیبل کہلاتی ہے عبرانی بائیبل یہ جو موجودہ بائیبل ہے اس سے طورت والے اس سے کے اندر بہت سے جگہوں پہ جیوز یہودی اختلاف کرتے ہیں یہ سب حیسائیوں کی چھاپی ہوئی ہے تو وہ ہیبریو بائیبل کہلاتی ہے عبرانی بائیبل اس کا اصل نام ان کے ہاں یہودیوں کے ہیں تنخ ہے تو وہ جو تنخ ہے جسے ہم ہیبریو بائیبل کہیں اس کی جو پہلی کتاب ہے نام بھئی ہے جو کتاب پیدائش جنیسس تو اس جنیسس کا چیپٹر نوبر ٹوئنٹی فائیب اور ان کے ہاں ورس کہلاتی ہیں ورس نوبر ٹوئنٹی اس کے اوپر جیسے ہمارے تفسیریں ہیں ایسی ان کے ہاں یہودی علماء کی بہت بڑی بڑی تفسیریں ہیں بہت مشہور ایک راشی کی تفسیر تو راشی کی تفسیر کے اندر جو چیزیں اخذ کی گئی ہیں اس ورس سے اور دوسری چیزوں سے حالات سے اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا بتایا کہ جب حضرت عساق انہیں وہ آئیزک کہتے ہیں انہوں نے جس سے نکاح کیا بائیبل کے مطابق اس کا نام تھا ریبیکہ حضرت عساق کی عمر چالیس سال تھی ریبیکہ کی عمر تین سال تھی میں نہیں کہہ رہا بہت مستند بات ہوگی لیکن یہودی ریکارڈ یہی کہہ رہا ہے جیود ریکارڈ کہ حضرت عساق کی جو اہلیہ تھی جو انہوں نے نکاح کیا وہ تین سال کی عمر تھی جب اس سے نکاح کیا تو یہ ایک ہسٹری یہودیوں کی ہے وہ اسے مستند مانتے ہیں تو ان کی ہسٹری ہوئی ہے اب میں عیسائیوں پر آتا ہوں ایک ایک حوالے کے ساتھ میں تاکہ وقت بہت زیادہ نہ ہو جائے کیتھلک انسائیکلوپیڈیا اس کے اندر پھر الگ الگ انسائیکلوپیڈیا میں چپٹرز ہوتے انوانات ہوتے ان انوانات پر انسائیکلوپیڈیا میں مضامین ہوتے تو اس میں جو مضمون ایک جوزف کے اوپر ہے جوزف دا کارپنٹر اسے بھی سمجھ لیے یوسف بڑھائی یہ یوسف بڑھائی جو تھے عیسائیوں کے مطابق ان سے حضرت مریم کی منگنی ہو چکی تھی یہ سارے عیسائی مانتے ہیں لیکن شادی نہیں ہوئی تھی منگنی ہوئی تھی تب اللہ کی قدرت سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے یہاں تک سب کا اتفاق ہے کچھ لوگ اس میں سے پھر یہی مانتے کہ نہیں وہ ہمیشہ کواری رہی یوسف سے شادی انہوں نے نہیں کی عیسائیوں کے ایک اچھا بہت بڑی تعداد یہ تفصیلات میں نہیں رکھوں گا کون کون سے فرقے لمبی ہو جائے گی بعد بہت بڑی تعداد یہ مانتی کہ بعد کو انہوں نے یوسف بڑھائی سے بھی شادی کر لی تھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی کافی بات اور وہ سن سے بھی اولادیں ہوئی تھیں تو اب یہ جو یوسف بڑھائی ہے وہ نوے سال کے تھے یہ انسائیکلوپیڈیا کے اس چپٹر کے مطابع جب انہوں نے شادی کی حضرت مریم سے وہ نوے سال کے تھے اور حضرت مریم تیرہ سال کی یہ کرسچن ہسٹری ہے پرانی ہم انشینٹ حضرت عیسیٰ سے پہلے کے دور کی بات کریں اور اس سے پہلے وہ جو ساناتن دھرم کہلاتا ہے جیسے یہاں پر ہندو مذہب کہا جانے لگا اس کی چند کتابیں کہ میں صرف حوالے رکھ رہا ہوں ان کے شلوک کے ساتھ میں ساری چیزیں جو میرے پاس موجود ہیں صرف یہاں ترجمہ سناؤں گا آپ کو حوالوں کے ساتھ میں کیونکہ یہ چیز وہ زبانی یاد نہیں ہے منوشمیتی ان کا مستند قانون مانا جاتا ہے یہ مستند قانون منوشمیتی کے اندر چپٹر نمبر نائن عدیاء نو اور اس کا شلوک نمبر نائن نائنٹی فور تیس ورش کے پرش کو خوش کرنے والی بارہ ورشی کنیا سے نکاح کرنا چاہیے تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بارہ سال کی لڑکی ہو تو نکاح ہو جانا چاہیے بارہ سال ضروری نہیں کہتے ہیں عام طور سے تو ایسا ہونا چاہیے یدی اس کی ذمہ داری میں بادھا آتی ہو تو اور جلدی کریں یعنی بارہ سال سے کم میں بھی کریں جتنے سناتن دھرن کے انچنٹ حوالے نکاح سے متعلق ہیں اس میں یہ سب سے بڑی عمرے بارہ سال سے تھوڑا کم جس کی اجازت دے گئے اور اس کے بعد باقی سب تو بہت چھوٹی عمرے میں ریکمینڈ کرتے ہیں کس سے کم عمرے میں یہ زیادہ سے زیادہ عمرے کے بارہ سال یا اس سے کم میں بھی کی جا سکتی ہے ضرورت ہوتا ہے اب وشنو پران تیسرا کھنڈ ہے دس ماہ دیائے ہوسکا اور سولوہ شلوک ہے تین دس سولہ یدی اسے بیوا کرنا ہو تو اپنے سے تیہائی آئیو کی بالکہ سے کرے جس کے ادھیک بال نہ آئے ہو لیکن کچھ ہو وہ نہ ادھیک کالی ہو نہ پیلی ہو اور جرم سے اپنگ یہ جو کچھ بھی چیزیں آئیں اس کے اندر لیکن کسی جگہ اس کو سرکھیں رہنے میں ریفرنس مداک اڑانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں نہ میں اڑا رہا ہوں نہ کوئی کسی دھرم کا مداک اڑائے یہ پرانے دور کی بات ہے بہت پرانے تاریخ سے پہلے کی تو یہ چیزیں اس وقت رائج تھیں یا اس وقت کے قانون کے اندر تھیں آج کے جو ہندو یا سنات نظرمی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آج کے لیے ویلیڈ نہیں ہیں خود کہتے ہیں یہ لوگ تب ہی تو یہ اتراز بھی لائے لیکن جب یہ اتراز لائے چودہ سو سال پہلے کا ایک ایک اتراز لائے تو پھر انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خود ان کی یہاں کیا تھا زیادہ زیادہ محضب انداز میں یہ کہتے ہیں کہ بھی پہلے تھا آپ کے یہاں سہا گیا تھا آپ کے یہاں بھی اب مت کرو زیادہ زیادہ یہ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ پہلے بھی نہیں تھا اسے میں بات کو رکھوں گا زیادہ تفصیلات اس کی اگلے خدبے میں آئیں گی انشاءاللہ لیکن ان کے نزدیک تھا بڑی تعداد میں مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں ان کا چھ سال کے عمر میں نکاح ہوا تھا تو پھر مارجن تو ہو کہ یہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے اس سے کم عمر کے نکاح کی تو پھر اگر دیڑھ ہزار سال پہلے انہوں نے کیا تو آپ کو کہنا ہی چاہیے محضب انداز میں چیخ کر نہیں ہقارت کے ساتھ میں نہیں کہ بھئی اگر انہوں نے کی تھی تو وہ پرانے دور کی بات ہے اب آپ لوگ نہیں کرنا کون کرتا ہے بہت ریئر کہیں کوئی کرتا ہوگا اور ہر دور میں ایسے ہی رہا خود رسول اللہ صاحب کے دور میں یہ تو ایک متانازی ہے جس کے میں ثبوت دوں گا لیکن خود رسول اللہ صاحب کے دور میں ایک دو اور مثالوں کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی کیونکہ کرتا تھا کم عمر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ گھر میں تھا حضرت فاطمہ کا جن سے کرنا تھا حضرت فاطمہ کا نکاح تو الگ الگ روایات ہیں اٹھارہ سے بائیس سال کی عمر میں ہوا اٹھارہ یا بیس یا بائیس اور پہلے کر دیتے ہیں جب رشتہ گھر میں تھا اور یہ اتنی کم عمر میں نکاح ہوا کرتا ہے تو اور باقی جتنے صاحبہ ہیں ان کے یہاں یہ رواج نہیں تھا کہ اتنی کم عمر کے اندر نکاح کر دیا جائے یہ جو دلیلیں ہمارے ہی تیتے ہیں وہ لڑکیاں بالغ جلدی ہو جاتی ہیں وہاں پر گرہ مابو ہوا تھی اگر ہو جاتی ہیں تو اقصدیت کرتی ہوتی یہ بالکل فضول کی لے پاپ ہوتی کی باتیں اس بیالوجیکلیز زیادہ ہلڈی بات نہیں ہے یہ سیکالوجیکلیز زیادہ ہلڈی بات نہیں ہے یہ بہت سے اور تباہتیں ہیں اسے جانے تو تو پھر رسول اللہ صاحب نے بھی نہیں کیا تھا یہ بات تو بعد میں لیکن جب مسلمانوں کی اکثریت مان رہی ہے اور اس کو سن کر یہ کہہ رہے ہیں اعتراض کرنے والے تو ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اچھا انہوں نے کیا تھا آپ لوگ مت کیا کرو اور نہیں کرتے اصل بات یہ اس وقت کے ہندوستان میں یہ دوہدار گیارہ کا جو سنسس مردم شماری سرکاری میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس وقت کے ہندوستان میں ہندووں کے اندر بال بیوہ مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے پھر میں آنکھ لیں دوں گا تو پھر وہ تفصیلات بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائیں گی وقت زیادہ لگ جائے گا تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے بال بیوہ مسلمانوں سے تو مسلمان کہاں کرتے اس ایشو کی ضرورت ہی نہیں تھی نکالنے کی لیکن شاید انہیں خود بھی نہیں مانوں کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا ہے اس لیے یہ توجہ دلانی ضروری ہے کہ کیوں مذاق اڑاتے ہو اور یہ تو تم یہ مان لو کہ کیا تھا مثلا اس کے اندر والمی کی رمائن اب والمی کی رمائن تو رام چندر جی کے بیان کی سب سے پہلی کتاب ہے باقی جتنا بھی رام چندر جی کے بیان آیا والمی کی رمائن کے بات کا ہے اس سے پہلے نہیں ملتا ہمیں والمی کی رمائن کے ارن نے کانڈ یہ کہتا ہے کہ سیتا جی چھ سال کی تھی جب ان کا بیوہ ہوا رام چندر جی سے لیکن کچھ اور سورسز بھی ہیں کچھ اور مینوسکرپٹس بھی نکلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں چھ سال کی نہیں تھی سمجھدار تھی دادا تو ہم نہیں اس پر ہمیں نہیں اصرار کرنا چاہیے نہیں ہم تو اسی کو پکڑیں گے اور رام چندر جی نے ایسا کیا تھا سیتا جی نے ایسا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے بھئی یہ سورسز دوسری یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسے یہاں پر بھی دوسری سورسز بھی ہیں تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے اس رات تحقیق اگر نہیں کیو تب بھی تحقیق کی بات تو میں بتاؤں گا ثبوتوں کے ساتھ میں بات نہیں لیکن یہ مقصد یہ سچ جاننا نہیں ہے مقصد تو جو کچھ ہے وہ بہت واضح ہے کہ کس لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ رکنا چاہیے اور یہ برا تھا اور بہرحال روکا گیا چاہے پریشر میں روکا چاہے جس وجہ سے بھی روکا فیلحال تو روکا حوالہ میں دے رہا تھا آپ کو اب مہا بھارت کے انشاثن پر میں 44.13 انشاثن پر اور اس کے اندر ادھیائے نمبر چوالیس اور شلوک نمبر تیرہ تیس ورشیے پرش دس ورشیے نگنی کا بالکہ سے بیباہ کرے میں نگنی کا یہاں نہیں سمجھاؤں گا ذرا سے الفاظ ایسے ہو جائیں گے کہ وہ اچھا نہیں ہے خود بے کے اندر یوں سمجھ لیے کہ کپڑے پورے نہیں پہنتی نیچے تو تیس ورشیے پرش دس ورشیے نگنی کا بالکہ سے بیباہ کرے اور اکیس ورشیے پرش سات ورشیے بالکہ سے بیباہ کرے یہ اب ان کے گرند کہہ رہے ہیں بات یہاں یہ نہیں ہے کہ فلاں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا بات یہاں یہ کہ قانون دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ایسا کریں اس سے الگ نہ کریں بے رسول اللہ صاحب کے بارے میں تو یہ اترازے کو انہوں نے کیا تھا یہ بات بات کی ہے کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا میں رکھوں گا لیکن قانون تو نہیں آ رہا کہ اس لنے میں سب کریں یہاں قانون آ رہے ہیں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ مہابارت نے یہ دیا اب پراشر یہ ایک اسمیتی ہے جیسے منو اسمیتی ہے اس کا سیون سیون ایٹ پراشر اسمیتی کا یہ ریفرنس ہے ماتا پتا اور بڑا بھائی سب نرکھ دھو جنگے اگر انہوں نے کنیا کا بیبا اس کے رجسولہ ہونے سے پہلے نہ کرنے کی بھول کی اس کے پیرٹ شروع ہونے سے اگر پہلے ہی نکا نہیں کر دیا تو سب نرکھ میں جائیں گے ماتا پتا جتنے بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بالکھ ہونے سے پہلے کر دے لڑکی کے تو یہ لارہ ہے یہ قانون آ رہا ہے کہ سب کو ایسا کرنا چاہیے ورنہ جہنمی ہوں گے جنہوں نے نہیں کیا اور میں نے پھر اس کی جو تفصیل جہاں سے پراشر افمیتی میرے پاس ہے تو جہاں سے لی ہے اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہو گئے تھے میں اسے یہاں پر نہیں پڑنا چاہتا اسے میں نے چھوڑ دیا اگر آپ لوگ دیکھیں اس ریفرنس کو تو اس میں دیکھ لیجئے گا پھر گوتم یہ نیائے درشن جو ان کیاں ہیں اب درم سے اوپر اٹھ کے درشن پر بات آرہی نیائے درشن کے جو رشی تھے گوتم فلوسفی بڑا ہونچا مقام ہے ان کا اس کا ایٹین ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی سے اکیسویں شلوک سے لے کر تیسویں تک کنیا کا بیوہ اس کے یوان آرم سے پہلے کر دینا چاہیے جوانی کے عمر کو پہلے کرنے سے پہلے کنیا سب یہی کہہ رہے ہیں یعنی ہیتنے گرنٹھ ان کے اس سے کہہ دینا چاہیے جو اس کی اپیکشہ کرتا ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے خلاف وردی کرتا ہے اس خانون کی وہ پاپ کرتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ وستر پہنے لگے اس سے پہلے کر دینا چاہیے پھر وششٹی یہ بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے گرنٹ ہے یوگ وشش کا رجسولہ ہونے کے در سے پیریٹ شروع ہونے کے در سے پتا کو اپنی پتری کا ویوہ تب ہی کر دینا چاہیے جب وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے کیونکہ اگر یوان آرم جوانی شروع ہونے کے بعد وہ گھر میں رکتی ہے تو پتا کو پاپ لگتا ہے یہ سب قانون ہیں قانون آج کے لئے نہیں ہیں اس لئے اس کا کوئی مدہ کھڑانی کا کوئی سنس نہیں ہے آج کے دور کے لیکن یہ قانون ہے ریکارڈیڈ ہیں موجود ہیں ان لوگوں کی نظر پر نہیں ہے جو اس کا مدہ کھڑا رہے ہیں جہاں انہوں نے مدہ کھڑا ہے حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے یہ پھر بات ہوگی اگر صحیح بھی ہوتی تب بھی مدہ کھڑانی کی ان کے لئے گنجائش نہیں تھی کہ بھئی تب تھا ایسے ہی مان لیتے کہ بھئی مسلمانوں سے کہتے چودہ سو سال پہلے انہوں نے کیا تھا یہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں تھی اس لئے کہ ہندووں میں زیادہ ہے تب یہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں تھی کہ تم نہ کیا کرو پہلے تو ہندو سماج روکے جو جس کے اندر مسلمانوں سے بہت زیادہ بالی آوستہ میں شادی ہے سرکاری ریکارڈ کے مطابع اور پھر سائنٹسٹ اب خالی مدہ بھی نہیں شخصیت یہ بہت بڑے میتمیٹیشنز تھے بہت ہائیں انہوں نے لکھا اپنے گرنٹ کے اندر اپنی پتری کو اسے تب ہی جب وہ ننگی گھومتی ہے اس چریدروان کے ویواہ میں دے دینا چاہیے جس کے اخلاق اچھے اس کے ویواہ میں دے دینا چاہیے جب وہ ننگی گھومتی پھرتی ہے ان دنوں میں جس نے اپنی پویترتہ کا پھر تک گیا بھنگ نہ کی ہو یعنی وہ مرد بھی ایسا ہو اتنے اخلاق کا کہ اس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو اور اگر چریدروان نہ بھی ملے اگر نہیں مل رہا کوئی اخلاق کرنا اسی عمر میں چاہیے تھا اب نہیں مل رہا کوئی تب بھی اسے یوان آرم کے بعد کماری کنیا کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے اب یہ ہیں لاؤ یا قوانین جو یہاں سے ملے اب میں نے آپ کو یہودیت کے بارے میں کم بتایا اس لئے کہ یہ کنٹروورسی تو ساری یہاں ہوئی ہے اس کے بارے میں زیادہ بتایا اسائیت کے بارے میں کم بتایا اب آئیں اسلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قیامت تک کے لئے رسول تو جو لاؤ ہوں گے جو قوانین ہوں گے جو اصول دیے جائیں گے وہ قیامت تک کے لئے ہوں گے عمر نہیں بتائی جا سکتی بعض بہت پختہ باتیں ہوتی ہیں بہت جینیس ہوتی ہیں سمجھدار ہوتی ہیں کچھ کم عمر میں بعض کافی بڑی ہو جانے کے بعد بھی بچپنا رہتا ہوں میں تو علامات تو بتائی جا سکتی عمر نہیں بتائی جا سکتی قرآن نے علامات بتائی ہے قرآن نے کہا کہ اس کو یتیموں کا جہاں ذکر کیا چیزیں استخراج کی جاتی ہیں کہ ان کو یتیموں جو ہیں ان کو ان کا مال سپرد مت کر دینا کہا حتی یبلغ شدہ وَلَا تَغْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ قَرِب بھی مجھانا اِلَّا بِاللَّتِهِ عَسْنِ ان کے مال کے منیجمنٹ کے اچھی نیت کے ساتھ میں منیجمنٹ کر سکتے ہو ورنہ سوچنا بھی مت بے سہارہ اور یتیموں کے مال پر قبضے کو اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حتی یبلغ شدہ یہ تمہارا اس وقت تک ہے اس کے بعد تو انہیں دینا ہے ان کے حوالے کرنا ہے جب لوگا جب پہنچ جائیں ایک میچور ایج کو میچور ایج کیا ہے میرے سامنے آئے سوال سب بہت چھوٹے چھوٹے بچے بات بڑے انٹریلیجنٹ ہوتے ہیں میچوریٹی وہ نہیں ہوتی پھر میچوریٹی کس بات کی میچوریٹی بھی الگ الگ ہیں تب بڑے میچور سوالات کرتا ہے کم امر کا بچہ ہے کرتے ہیں لیکن میچوریٹی ہوتی ہے اپنے فائننیشل ایفیرز کو منیج کرنے یہ بہت بڑی بات ہے مال مت دے دینا دوسرے بے خوف بنا کر لے جائیں گے خود کہیں غلط انویس کر دے گا برباد کر دے گا اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اچھی نیت سے منیجمنٹ کرنا جب تک وہ اس عمر کو نہ پہنچ جائے کہ اپنے تو اب یبلغہ شدہ کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک وہ اپنے فائننشل ایفیرز مالی معاملات کو بہت صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا کے قابل نہیں آئے تب تک مت دینا اسی بات کو کچھ دوسرے لفظ میں کہا گیا ایک دوسری آیت میں یہ سورہ آنام کی آیت تھی میں نے بھی پڑھی چھٹی صورت کی سورہ نیسہ چوتھی صورت کی آیت ہے اب نکاح کر دکھر آ گیا اس لئے میں اس کو پڑھ رہا ہوں یہ جو یتیم ہیں جن کا مال تمہارے پاس ہو ان کو چیک کرتے رہنا لگاتار یہ نہیں کہ تم کہیں کھا جاؤ ایک سٹیج پر ان کو دینا ہے سب کچھ واپس ان کو چیک کرتے رہنا حتی اذا بلغن نکاح اس کا مطلب نکاح کی کوئی ایج ہونی چاہیے جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اب اسی کے ساتھ یہ ذکر کیا وہ کونسی ہوگی جب تو ان میں پاؤ کہ اب ان میں سمجھ و صلاحیت اور بہت اچھی طریقے سے آگئی ہے تو اس وقت یہ کہا کہ ان کے مال پھر ان کے حوالے کر دو اب دے دو ان کے مال تو رشد کونسا رشد کب آیا اس سے پہلی والی ستاہنام کی آیت میں جب وہ اپنے فینیشل میٹرس کو ارینج کرنے کے قابل بہت مختہ عمر کو پہنچ جائیں یہ ہے نکاح کی عمر جو قرآن نے ریکمینڈ کی یعنی بات یتیموں کی چل رہی تھی لیکن یہاں نکاح کا نام بھی ساتھ میں آیا تو نکاح کی ایک عمر قرآن نے ریکمینڈ کی یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے اس میں کوئی فکس نہیں کی جا سکتی کہ وہ سولہ سال کی ہوگی یا چوبیس سال کی ہوگی یہ اتنی منٹل میچیوریٹی ہو جائے تو یہاں تک تو یہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے اب یہ جس کو بھی سنایا جائے گا وہ کہے گا صحیح دلست ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو چودہ سو سال پہلے کے لیے تھا تب ایسا تھا کہ اس عمر میں کرو اب تو ساٹھ سال کی عمر میں ہونا چاہیے اچھا ساٹھ نہیں تو چالیس سال کی عمر میں ہونا چاہیے اب تو یہ جو ایک بات کہیں گے یہ ایسی بیلنس ہے ایسی متعبادن ہے جو قرآن نے کہی جو قیامت تک کے لیے ویلیڈ ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں چالیس سال سے پہلے کسی لڑکی کا نکاہ نہیں آئندہ کے پہلے قرآن نے کہا تھا وہ پرانی بات ہے قرآن نے جو چودہ سال پہلے کہا تھا وہ آج بھی ویلیڈ ہے وہ ہمیشہ بھی ویلیڈ رہے گی یہاں تک تو میں آیا اسلام کا جو مین جو اصل اسلام کا یوں کہنا چاہیے کہ ایک بنیاد ہے اس بنیاد سے الگ اٹھ کر جو چیز ملے گی اسے ہم بہت احتیاط سے لیں گے یہاں پر اس احتیاط کی ضرورت نہیں یہاں پر غور و فکر کی تو ہے کہ کیا بات کہی کہی اس احتیاط کی ضرورت نہیں کہیں غلط تو نہیں ہو گئی کہیں یہ آیت ضعیف تو نہیں ہے کہیں آیت موضوع تو شامل نہیں ہو گئی وہ تمام لوگ جو میں بہت احترام کرتا ہوں امام بخاری کا پوری زندگی گزاری انہوں نے امام مسلم کا پوری زندگیاں گزاری انہوں نے ہم تک وہ چیزیں پہنچانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کیا ہم نماز نہیں ادا کر سکتے تھے یہاں پر نماز اگر ہمیں یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا ہوتا تو قرآن سے سیکھ کر ہم نماز یہاں آدھا نہیں کر سکتے تھے یہ ان کی خدمات ہیں لیکن انسان تھے وحی کے رہنمائی میں نہیں کر رہے تھے اسے تو جانے دیں لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بھی وحی خفی تھی ارے وحی خفی اگر کوئی ہوتی ہو خفیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھی آپ جو لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں یہاں تک اس میں غلطیاں ہو سکتے ہیں اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں یہ اختلاف قرآن میں نہیں ہو سکتے ہیں یہ سیدھا سا ثبوت بہت علمی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سامنے کا ثبوت کیسے تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں حدیعے کے وہ لوگ جو ان کتابوں کی حدیثوں سے اگر قرآن سے ٹکراتی ہیں تو کہتے ہیں قرآن کی آیت کینسل اس کو ہم پہلے نمبر پر مانیں گے وہ لوگ تک کیا کرتے رہے ہیں آج تک دیکھے کرتے کیا رہے ہیں قرآن میں کبھی تحقیق نہیں کی کونسی آیت زہیر کونسی آیت موضوع کونسی صحیح کی کسی نے آج تک ان میں تحقیق آج تک کرتے رہے ہیں ابھی قریب کے دور میں شیخ البانی بڑے موقع تھے تو یہ تحقیق آج تک کرتے رہے ہیں اب بھی جاری ہے کہ ان کتابوں کے اندر کونسی ضعیف کونسی موضوع کیوں کر رہے ہیں تحقیق اگر یہ کسی وحی کے نتیجے میں تھی تو یہ چاہے کسی وحی خفی کے نتیجے میں ہو لیکن رسول اللہ صاحب سے ہم تک پہنچنے کے اندر اس میں کچھ کمیاں ہونے کا نہ صرف یہ کے امکان ہے بلکہ رہی بھی کچھ کمیاں ہم سارے مجبوعے کو مسترد نہیں کر سکتے لیکن اب ہمیں احتیاط یہاں پر دیکھنی ہوگی کہ سندوں کے چیک کرنے کے باوجود کچھ وہ چیزیں آگئی ہیں کہ جس پر ہمیں محتاط ہونا چاہیے دنیا میں مداغ اڑتا رہے ہم شور مچا لیں گے میں نے شاید پہلے بھی حوالہ دیا 1989 کی بات ہے یہاں پر ایک وکیل ہوا کرتے تھے انتقال ہو گیا ان کا رگبیر سرن دیواکر راہی صاحب پرانے لوگ جانتے ہیں اردو کے بڑے زبردست شاعر تھے بڑی واہوالی انہوں نے میڈلیس میں بھی اور پاکستان میں بھی اور سب نے بڑی عزت کی ان کی اب انہوں نے ایک دفعہ یہاں پر ایک آرٹیکل لکھ دیا لکھا بھی اتفاق سے میری کتاب کو ایک پڑھ کر تھا ہنڈی کی کتاب میں نے اس کو پڑھ کر ان سے کہا گیا آپ ہی لکھ سکتے ہیں اس کے خلاف تو کچھ تو انہوں نے لکھا لکھنے میں انہوں نے محذب انداز میں لکھا تھا بہت محذب انداز میں تھا کہیں کسی جگہ مذاق نہیں اڑایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احترام کے ساتھ میں لکھا تھا اور قرآن کے بھی احترام کے ساتھ میں لیکن انہوں نے کہا یہ یہ فلاں فلاں چیزیں ایسی ہیں جس سے بہتا ہے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان سکتے انہوں نے اس وقت وہ چیزیں دیں معاشرے کو اچھا کر رکھنے کے لئے ہم اسے اللہ کا کلام انہیں وجوہات سے نہیں مانتے ایک کچھ دلیلیں دی تھی ہنگامہ مچ گیا یہاں پہ سہکاری یوگ ایک نکلتا تھا اس میں چھپا تھا وہ ہندی میں لے اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کہ شاید اتنا بڑا جلوس مذہبی ابھی تک نہیں نکلا کبھی وہ جلوس بڑا زبردست چلا اور کہاں سے کہاں تک گیا وہ کچھری تک گیا تھا کہ ان کو تو ابھی ارسٹ کرو نیسے کے اندر ارے بھئی ایک غیر مسلم اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان ان منیادوں پر اللہ کا کلام ہمیں نہیں لگتا تو آپ جواب دیجئے نا وہ کہہ رہے ہیں وہ احترام کے ساتھ کسی جگہ اس کے اندر مذاق اڑانی کی کوئی چیز نہیں تھی تو آپ جواب دیجئے بجائے جواب دینے کے ایک جلوس نکلا ان کے خلاف کہ انہیں ابھی ارسٹ کرو وہ جلوس بڑا تھا اور اس وقت کا ایڈمیسٹریشن نے یہی مناسب سمجھا کہ ارسٹ کر لیا جائے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ میں غانون کے مطابق اس کا ریٹیفیکیشن پندرہ دن میں لکھنو سے ہونا ضروری ہوتا ہے اسٹیٹ سے یہاں تو ایڈمیسٹریشن فیصلہ کر لیتا ہے لیکن وہ وہاں سے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ چھوڑ دیا جائے گا وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پاس ہو جاتا چھوڑ نہیں تھا چھوڑ دیا گیا چودہ دن کے بعد وہ جلوس یہاں چوراہے پہ ایک دن کھڑا تھا مطلب وہ یہاں سے گزرتے میں یہاں بازار نسل لگا کہ چوراہے پہ تو سب ہی رکتے ہیں جلوس جو جتنے یہاں سے گزرتے ہیں بہت دیر تک بہت شوڑ تھا ایک صاحب گزرتے میں میرے پاس سا رہے تھے وہاں سے بھیڑ میں سے نکلتے ہوئے آئے انہوں نے کہا بہت بڑا جلوس ہے پھر وہ مسکر آ کے کہنے لے کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ حالانکہ وہ جینی تھے دباکر صاحب انہوں نے کہا یہ ہندو ہے وکیل اس نے حضور کی بڑی توہین کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی کیا توہین کی ہے تو اس سے انہوں نے کہا کہ وہ بولے کہ یہ تو مجھے نہیں مالوں یہ مولی صاحب کو پتائیں کہ کیا توہین کی ہے یہ پتی جنے کے لوگوں کو نہیں پتا اور کہہ رہے ہیں کہ توہین کی ہے اور چل دیے پھر جب یہ ہو گیا پھر میں نے ان کی ایک بات میرے کانوں میں پڑھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پتہ نہیں کتنے سال بتائیں دس سال یا بارہ سال میں یاد میں تب سے یہ سوال کر رہا ہوں جواب تو آج تک کشتے نہیں دیا نہیں جب جواب نہیں ہوتا تو یہی کرتے پھر میں نے اس کا جواب لکھائے وہ لے کر میں جیل پہنچا تھوڑی دیر تو انہوں نے جیل والوں نے تحقیقات کی کون ہے کیوں کیوں کیسے جب انہیں معلوم ہوا کہ سیف ہے اور یہ تو جواب لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی صبح ہم گھر پہنچا کر آئیں ان کو ریلیس کر دیا کہ ابھی ابھی پہنچا کر آئیں صبح کی بات ہے انہوں نے کہا پانچ بجا آج پہنچا دیا آپ ادھر آٹھ بجے آئیں میں گھر گیا بہت خوشی ہے انہوں نے کہا یہ بھی تو کوئی بات ہوئی آپ جواب لائیں تو بہرحال اس کے آگے کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں جب یہ جواب نہیں ہوتا تب ہنگامہ ہوتا ہے اسلام کے پاس جواب ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے جواب نہیں ہے اور جس چیز کا جواب نہیں ہوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کی ہے کے نہیں جس کا جواب نہ آسکے تو میں بات کو آج گئی ختم کر رہا ہوں حضرت آئیشہ کی عمر اتنی نہیں تھی جب نکاح ہوا تو تقریباً سترہ سال تھی جب رخصتی ہوئی تو انیس سال کی تھی جب میں پھر دلیلیں ایک ایک کر کے رکھوں گا جو آ چکی میں نے آپ کو کتابوں کے نام بتایا عمر آئیشہ تحقیق عمر آئیشہ حبیب احمد کاندھلوی صاحب کے پڑھی چوبیس دلیل دے رکھی انہوں نے میں جو کچھ دیتا رہا ہوں اور اس میں جو مستند دلیں اس میں سے سب بھی یہاں پہ نہیں رکھی جا سکتی لیکن ایسی کے جن کو نہیں کٹا جا سکتا پھر ہٹ دھر بھی کر کے تو کٹیں گے میں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ خود بے کے اندر اور آئندہ جو بے کے اندر بارک اللہ اللہ لنا وکن فر قرآن لے دیں انہوں تعالی جوازن کریم ملکن کریم ملکن کریم